اشرف گجر صاحب ایک بڑا نام ہے اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہے ہم گجر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ایوان صدر کا جو تقدس ہے وہ آئین اور قانون میں مقدم ہے لکھا ہوا ہے سب کچھ ڈاکٹر عارف الوی صاحب تیرویں صدر بن گئے کیا اختیارات ہوتے ہیں پارلیمانی نظام حکومت میں صدر کے بعد؟ عدلیہ کے ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں ان کا تقرر کرتے ہیں صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہے فوجہ پاکستان کے اس کے علاوہ صدر پاکستان مختلف اپینین لے سکتے ہیں عدلیہ سے جوڈیشٹی سے صدر پاکستان کا جو منصب ہے عام طور پر ہمارے یہ سمجھا جانے لگ گیا کہ یہ کوئی اہم شاید منصب نہیں ہے کیونکہ ماضی میں جو صدر رہے انہوں نے جو اپنے فرائز انہیں دیئے ہوئے ہیں جو پاورز جو اختیارات دیئے ہوئے ہیں ان کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کیا ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے صدر کا منصب لوگوں کی نظر میں یوں لگنے لگ گیا شاید یہ سانوی حیثیت کا ہے سانوی حیثیت کا بالکل نہیں ہے مرکزی اہمیت کا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ پورے ملک کے اندر جو سینکرونیزیشن ہے یہ ایک جہتی ہے اس کی علامت ہے اس کا ایک سیمبل ہے صدر پاکستان اچھا سر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں آپ نے خود جو بات کی کہ 582B والا وہ صدر ہوتا تھا یا کہ صدارتی نظام ہے تو فرد واحد جو فیصلے کرتا ہے وہ صدر ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں صدر کی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہی اہمیت ہے آئین اس کو بہت زیادہ اختیارات دیتا ہے دیکھیں اٹھ پنجا جو 582B جسے ہم کہتے ہیں جس میں جو پہلے تھا کہ صدر پارلیمنٹ ٹوٹ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اختیار کچھ حد تک ڈسٹرکٹیو اختیار تھا اور صدر کو اسی کے نام سے پہچانا جانے لگیا میرے خیال کے مطابق وہ جو تاثر ہے وہ صدر کا جو منصب ہے اور اس کا جو تقدس یا احترام ہے شاید میں سمجھتا ہوں اس کے منافع ہے صدر کا رول تو ایک فادر آف دی نیشن کہہ لیں ایک ایلڈر کہہ لیں ایک بڑا اس کے دانشور کہہ لیں دانشمند کہہ لیں ہاں جو ایک چیز میں پہلے مس کر گیا وہ تمام وفاقی یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی ہیں تو ان کا علمی رول ہے ان کا یکجہتی کا رول ہے عدلیہ کے حوالے سے ان کا رول ہے وہ پارلیمنٹ کو ایڈوائس بھی دے سکتے ہیں وہ پارلیمنٹ سے کچھ چیزوں پہ اپینین بھی مانگ سکتے ہیں اسی طرح پرائم نیسٹر کو بھی مختلف مواقعوں پہ وہ اپینین دیتے ہیں اور پرائم نیسٹر خود بھی ان کو جا کے بریف کرتے ہیں سارے حوالوں سے تو میں سمجھ دوں کہ ایک یکجہتی کا رول ہے ساری چیزوں کو ساری اکائیوں کو جوڑنے کا کردار ہے صدر پاکستان کا اور یہ جو ہمارے موجودہ ڈاکٹر الویس صاحب ہے یہ بھی بہت سلجیوئی شخصیت ہے ان کے جتنے بھی ماضی میں ہم نے ٹاک شوز دیکھے ہر معاملے کے اوپر بہت تیاری کے ساتھ جو شخص میڈیا پہ آتا رہا جو بڑے گریس فولی کنڈکٹر ترتا رہا سارے معاملات کو وہ ڈاکٹر الویس صاحب کا رہا میں سمجھتا ہوں کہ قوم ایک حقیقی صدر کو اس مرتبہ پائے گی